موسیقی 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 پیچھے بیٹھے وہ ایک صحابی تھے جو نابینا تھے وہ اٹھے اٹھنے کے بعد آگے آئے نظر نہیں آرہا تھا تو صحابہ اکرام جیسے ہی وہ اٹھے تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو اشارہ کیا ان کو آگے آنے دو وہ قریب آئے آکے سرکار کے سامنے دوزانوں بیٹھ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جب سے میرے کانوں میں پیغام دین پہنچا اسلام کا پیغام پہنچا آپ کی نبوت کا پیغام جب سے ہی میرے کانوں میں پڑھا تو میں ایمان لے آیا ہوں سفر میں حضر میں جہاں بھی ہوں آپ کے ساتھ رہتا ہوں لیکن دل میں ایک تڑپ ہے تڑپ یہ ہے کہ میری آنکھوں میں بینائی نہیں ہے اور میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا فرمائے اور میں ان آنکھوں سے رخ و دوحا کا دیدار کروں اور یہ چاہت اس لیے ہے تاکہ میدانِ محشر میں میں آپ کو پہچان سکوں اللہ کی حبیب علیہ السلام نے اور ڈاکٹر اللہ محمد اکبر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے تو ان کی وہ اس وقت دل کی پکار تھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر پر صبر کرے تو تمہارے لئے بہتر ہے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں صبر تو کیے ہوئے ہوئے ہوں لیکن دل کے اندر جو محبتِ مصطفیٰ اور آپ کے رخ و دوحا کے دیدار کی جو تڑپ ہے اس نے مجبور کیا ہے تمہیں آپ کے سامنے آگیا اب دریائے رحمت جوش میں آگیا اللہ کی حبیب نے یہ نہیں فرمایا کہ جاکے ڈاکٹر کے پاس آپریشن کراؤ یہ نہیں فرمایا کہ تم تو بچمن سے نابینا ہے سرکار نے فرمایا کہ اچھا یہی چاہتے ہو تو پھر جیسا میں بتاتا ہوں ویسا کرو پورا مجمع دیکھ رہا ہے سننے ابو دعود کی حدیث کا کہ مطن کا ترجمہ آپ کے سامنے فیش کر رہا ہے پورا مجمع دیکھ رہا ہے صحابہ اکرام برتائے حیرت میں ہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جاؤ ان کو لے جاؤ اور تازہ وضو کر کے واپس آؤ ہوگے تازہ وضو کر کے واپس آئے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جس طرح میں بتاتا ہوں اس طرح کرتے ہیں حضور نے فرمایا کہ قبلے کی طرف کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو گئے سرکار نے فرمایا دو رکعات نماز صلات الحاجات پڑھو وہ نماز پڑھ رہے ہیں حضور علیہ السلام دیکھ رہے ہیں مجلس میں بیٹھے سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک ایک عاشق کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بینائی عطا فرمائے عجیب منظر ہے روح پرور منظر ہے نماز ادا کی اللہ کے حبیب نے فرمایا اب ہاتھوں کو بلند کرو ہاتھوں کو بلند کیے سرکار نے فرمایا اب میں تمہیں جو دعا پڑھا ہوں اسی طرف پڑھتا ہے حضور نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کے بارے علاہ میں تیری بارگاہ میں تیرے حبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلمہ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں اے اللہ میرے حق میں اپنے پیارے حبیب کے وسیلے کو قبول فرما یہ دعا حضور ان کو پڑھا رہے ہیں اور وہ ساتھ تھا اور ان حفاظ کو پڑھ رہے ہیں ادا کر رہے ہیں اور جب یہ انہوں نے دعا مانگی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ دعا مانگ مانگی کہ اللہ میں تیرے بارگاہ میں جو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلمہ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں اور میرے حق میں اپنے حبیب کا وسیلہ قبول فرما کر مجھے نبی پاک کے وسیلے سے دینائی عطا فرما حالانکہ حضور چاہتے تو یہ خالی نظر فرماتے تو دینائی مل جاتی لیکن یہاں پر وسیلے کو بتانا تھا محبت کو بتانا تھا اور دل کے ساتھ عقیدت کا اپنے آقا کے ساتھ رشتہ تھا اس رشتے کو قیامت کا کانے والی حرمت کو دکانا تھا اللہ اکبر انہوں نے اسی طرح دعا کی دعا کرنے کے بعد حضور نے فرمایا اب اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ لے جاؤں ہاتھوں کو چہرے پہ لے جاؤں حضور نے فرمایا کہ ہاتھوں کو اب آہستہ آہستہ نیچے لاؤں نیچے لاتے گئے نیچے لاتے گئے جیسے ہی ہاتھ نیچے آئے گا تو کہنے لگے اللہ اکبر حضور نے فرمایا ہے کیا فرمایا یا رسول اللہ اب اپنی آنکھوں سے آپ کے چہرے پہ لے جاؤں کو دیکھ رہا ہوں یا رسول اللہ اپنی آنکھوں سے آپ کے چہرے پہ لے جاؤں کو دیکھ رہا ہوں بینائی لوٹ آئی اللہ کے حبیب علیہ السلام صحابہ اکرام کہتے ہیں حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں اور دیگر صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے اس عمل کو نوٹ کر لیا اور نوٹ کرنے کے بعد ہم نے اپنی زندگی کا وظیفہ بنا دیا جب بھی ہمیں کوئی دشواری پیش آتی ہم دو رکار نمض صلات الحاجات پیش کر کے سرکاری دعا علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی بارگاہ میں جہاں وہ دعا کرتے ہیں ہماری دعا اسی وقت قبول ہو جائے دعا اللہ کے حضیم علیہ السلام کے ذکر کی یہ جو مجلس ہے ملاد مصطفیٰ کی یہ جو مجلس ہے ذکر مصطفیٰ کی یہ جو مجلس ہے ان مجالس کے بہت بڑے فائدے ہیں آخری بات کیونکہ وقت اپنے دامن میں اتنی وسط نہیں رکھتا میں عدرت علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ جو ذکر مصطفیٰ کی ملاد مصطفیٰ کے مجالس ہوتی ہیں ان میں کیا ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں ان میں تلاوت قرآن ہوتی ہے ان میں درود پاک ہوتا ہے ان میں نبی علیہ السلام کی ولادت کے احکام کو بیان کیا جاتا ہے آپ کی سیرت کے احکام کو بیان کیا جاتا ہے آپ کے فضائل اور بناقب کو بیان کیا جاتا ہے فرمائے حضور علیہ السلام پر جب اجتماعی طور پر مسلمان ذکر رسول کرتے ہیں تو خداوند قدوس کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور فرمائے کہ اس کا عجر و سواب اسی طرح ہوتا ہے جس کا رحمتہ باجمات نماز ادا کرتا ہے تو ایک نماز اگر پڑے تو ایک نماز کا سواب ہے اور وہی نماز اگر جماعت سے پڑے تو اسے ستائیس نمازوں کا احلا سواب بتا کرنا ہے فرمائے اجتماعی طور پر ذکر کرنا اجتماعی طور پر درود پاک پڑنا یہ مطلوب شریح ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہو یسلون آلن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تخلیمہ صلاة و سلام علیہ کے یا رسول اللہ وعلیٰ آلی و با سلام علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرما سکتا تھا کہ درود پڑو لیکن اللہ نے پہلے اپنی طرف سے درود اور رحمت پیجنے کا اعلان کیا پھر تمام فرشتوں کی طرف سے پیجنے کا اعلان کیا پھر کائنات کے ہر مومن کو حکم دیا کہ میرے محبوب علیہ السلام پر درود اور سلام اجتماعی طور پر پڑو تو اس سے اجتماعی طور پر درود اور سلام پڑنے کا سوا پھر آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تو اللہ تعالی نے جب عالمِ اروح سے تمام انبیاء اکرام سے وعدہ دیا کہ جس کے دور میں میرا محبوب پیدا ہوگا اس پر ایمان بھی لائے گا ان کی مدد بھی کرے گا تو فرمایا کہ اللہ کے ہر نبی نے اپنے دور میں دعا کی لیکن حکمتِ الٰہی میں یہ شامل تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو تو کائنات میں سب سے پہلے پیدا فرمایا اور آپ کو خاتم النبیین بنا کر دنیا میں سب سے آخیر میں دے جا یہ اس کی حکمت کے اندر شامل تھا تو فرمایا کہ اللہ تعالی کسی نبی کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا پھر اللہ تعالی نے شبِ معراج کو محجدِ اقضاء کے اندر کموں پہ سوا لاکھ ہم لیا اکرام کو بنا کر جب محبوب علیہ السلام سے ملاقات کرائی تو گویا کہ ہر نبی کی دعا کی قبولیت کا اعلان ہی سی دنیا میں کرتی ہے اور فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی آمد کے اوپر اللہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ حضور کا مسجدِ حرام سے چل کر مسجدِ اقصہ کے اندر آنا اور مسجدِ اقصہ کے اندر ایک نہیں دو نہیں توقع سوا دا ہم دیاری کرام کا اس میں موجود ہونا اور عزمتِ مصطفیٰ رفاقِ مصطفیٰ اور مقابِ مصطفیٰ کا اظہار اللہ رب العالمین کی طرف سے کرنا گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے جس طرح محبوب کا ذکر اللہ نے بلند کیا ہے اسی طرح رب چاہتا ہے کہ محبوب کے ذکر کی مجلس میں کہ ایسے لوگوں کو بلایا جائے جو انبیاء کی جماعت ہو اللہ تعالی نے جب ذکرِ محبوب کو دکھایا مقامِ مصطفیٰ کو دکھایا عزمتِ مصطفیٰ کو دکھایا ایک نہیں دو نہیں نمہ پہ سوا لاکھ انبیاء اکرام کا اجتماع پہلے ارواحِ انبیاء کا اجتماع ہوا پھر محجدِ اقصہ کے اندر تمام انبیاء اپنے وجود کے ساتھ حاضر ہوئے مصطفیٰ کریم کا دیدار بھی کیا ملاقات بھی کی حضور علیہ السلام کی امامت کے اندر نماز بھی ادا کرنے کا شرف حاصل کر کے یہ بتا دیا کہ اگر نبی علیہ السلام کے ذکر کی مجالس کرنا کوئی بیدت یا شرک ہوتا تو اللہ تعالی اتنی پاکیزہ مجلس کا اعتماع کیسے پر محجد ایک بار دوسرا ہم نبی علیہ السلام کی عظمت کا جلوس نکالتے ہیں کچھ لوگ کہیں کہ جلوس کیوں نکالتے ہیں اسی حدیث کے اندر اللہ بن عابد شامی نے حوالہ دیا ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام سرکار کو شب مہراج کو مسجد اقصہ سے لے کر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصہ میں آئے تو جبریل علیہ السلام کی معیت میں ایک نہیں دو نہیں کموں پیش ستر ہزار ملائکہ کا جلوس ستر ہزار ملائکہ نورانی جلوس موجود تھا حضور فرماتے ہیں کہ یہ جلوس جا رہا تھا اور براغ کے اوپر سرکار سوا براغ کی جو جو براغ کی لگام ہے وہ حضرت جبریل کے ہاتھ میں ہے کافلہ نورانی جا رہا ہے کہتے ہیں ایک ایسا مقام آیا اس مقام کے اوپر جبریل علیہ السلام نے اشارہ کیا نورانی کافلہ روک کے ہاتھ حرض کیا یا رسول اللہ نیچے اتری حضور فرماتے ہیں میں نیچے اترا اور جبریل نے مجھ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس مقام پر دو رکعت نماز ادا کی دیئے ہم تمام فرشتے آپ کی معایت میں نماز ادا کی حضور فرماتے ہیں میں نے اس مقام پر دو رکعت نماز ادا کی میرے ساتھ جبریل نے نماز ادا کی جو ستر ستر ہزار فرشتوں کی جماعتیں تھیں انہوں نے بھی نماز ادا کی ایک بڑا عجیب و غریب منظر تھا سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کونسا مقدس مقام ہے کہ جس پر یہ نورانی کافلہ رک گیا حضور فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے تعارف کرائے کہ یا رسول اللہ یہ زمین کا وہ ٹکڑا ہے جس کے اوپر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہاں پہ کافلہ رکا پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ملاد کی عظمت کا اندازہ آخری بار اللہ میں جلال دین سیوں کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خسائص القبرہ میں بڑی ایمان افروض بات لکھی ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت حاجرہ کو آپ ہجرت کر کے جہاں وہ مکہ کی طرف لے جائے اور کسی جنگل میں چھوڑ کر آجا جیسے ہی حکم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کر لیا اور پیدل کرنا چلوڑ اور علامہ سیوتی رحمت اللہ رہن لکھا کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام شان میں تھے شان میں تھے آپ کا اللہ کا حکم ملا کہ اسماعیل کو لو حاجرہ کو لو اور یہاں سے چلیں آپ کا ان کو ہجرت کا حکم ہے چل پڑے پھر اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ میرا خلیل میری محبت میں پیدل جا رہا ہے میرے خلیل کو لے جاؤ حضرت جبریل آئی آپ نے اپنے پروں کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت حاجرہ کو بٹھایا اور پرواز کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ پرواز جا رہی تھی نورانی کہتے ہیں کہ ایک ایسا بقام آیا میں نے دیکھا کہ وہاں سرسبز اور شاداب سرزمین ہے خجوریں کے باغات ہیں پانی کی نیریں کر رہی ہیں تو میں نے جبریل سے کہا کہ ان کو یہاں اتار دیتے ہیں اللہ کا حکم ہے کہ ان کو یہاں اس بستی سے نکالنا ہے تو ان کو یہاں اتار دیتے ہیں یہاں پانی بھی موجود ہے خجوریں بھی موجود ہیں کچھ زندگی کی رمک بھی موجود ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا خلیل اللہ یہاں پر جا وہ خارنے کا حکم نہیں جب یہ فرمایا تو حضرت خلیل اللہ نے فرمایا کہ پھر جہاں رب کا حکم ہے وہاں لے وہ کافلا گیا جہاں پر چاہے زمزم ہے حرم پاک کے سرزمین کے اوپر وہاں پر جبریل علیہ السلام اترے اور وہاں پر ان کو اتارا اتارنے کے بعد فرمایا کہ ان کو یہاں چھوڑ دیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دائیں بائیں جنگل ہی جنگل ہے پہاڑ ہی پاڑ ہیں پانی کی کوئی جو ہے وہ سبیل نہیں ہے بالکل زندگی کی کوئی رمک نہیں ہے لیکن اللہ کا حکم ہے پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو اللہ کے حکم کے مطافق وہاں چھوڑ دیا لیکن میں نے جبریل سے پوچھا حضرت خلیل اللہ فرماتے ہیں اللہ مسیحیتی نے خصائص القبرہ میں اس کو لکھا پھر میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل ہم شام سے چلے ہیں راستے میں اچھا اچھے مقامات میں تھے میرے کینے کے باوجود آپ کے حق وہاں نہیں اترے لیکن اس خاص مقام کے اوپر آپ نے اسماعید اور حاجرہ کو اتارا ہے اس میں خدا کی کیا حکمت ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ مسیحیتی فرماتے ہیں کہ اپنے پروں کے ساتھ نشان لگایا اس زمین کے حصے کہاں پر اس زمین کے حصے پر اپنے پروں کے ساتھ نشان لگا کے مار کر کے کہا کہ یا رسول اللہ یہ زمین کا وہ حصہ ہے کہ اس جگہ کے اوپر آپ کے اس بیٹے اسماعید کی اولاد سے اللہ کا آفری نبی پیدا ہوگا جس کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے دین کو مکمل کرے گا اپنی نیامتوں کو تمام کرے گا جس کے سب کے خدابندِ قدس قائنات کی ہر شیعہ کو جو حب زندگی اور حیام عطا فرمائے گا تو اللہ مسیحیتی دیکھتے ہیں کہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام اور سرکارِ دوارم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دور ہے اس کے بیچ میں تقریباً سڑھے چار سے پانچ ہزار سال کا حضرتِ انہیں حضور علیہ السلام کی ولایتت سے پہلے سڑھے چار ہزار سال پہلے زمین کے اس پکڑے کو بھی جبریل مار کر کے بتاتے ہیں کہ جہاں پہ سرکار کی ولایتت ہوگی اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جمعہ کے دن کی فضیلت بیان کرتے ہو برمائے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کسرت سے درود پڑھا کرو کیا کیا کسرت سے درود پڑھا کرو اور حضور علیہ السلام نے اس کی علت کیا بیان فرمائے حضور نے فرمائے اس دن اللہ تعالیٰ نے انسان ابود حضرتِ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمائے اسی دن ان کا وصال ہوا اور فرمائے اسی دن قیامت آئے گی حضور اب یہ دیکھیں کہ نبی فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن پھر مجھ پر درود کسرت سے پڑھا کرو وجہ کیا ہے اس میں حضرتِ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اب میلادِ آدم کو کار بیان کر رہا ہے میرے مصطفیٰ بیان فرمائے اللہ 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 کہ میدادِ انبیاء بیان کرنا میلادِ رسول بیان کرنا میلادِ نبی بیان کرنا یہ قرآن کے اندر بھی متعدد جگہ پر حکم موجود ہے یہ سنتِ الہیہ بھی ہے سنتِ مصطفیٰ بھی ہے اور جبرین علیہ السلام تو جگہوں کو مارکر کر کے رکھتے تھے کہ یہ اس جگہ پر فلان ابی پیدا ہوگا یہ جگہ پر فلان ابی پیدا ہوگا اللہ رکھول آدمین ہم سب کو دینِ مصطفیٰ کو سمجھ کر عمل کی توفیق اتا فرمائے ہمارے دکھر محترم جناب عبرار شیخ صاحب ان کی پوری فیملی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ہر سال ہی اپنے گھر کے اندر ذکر مصطفیٰ کی مجالے سے جاتے ہیں اللہ تعالی برکاتے سیدھے